اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طوفت النساء 247 نکاح کی اہمیت و فضیلت کائرین کتاب کسی شخص کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نکاح اس کی حق میں واقعی بہتر ہے یا تنہائی بہتر ہے بلکہ سلسلے میں صحیح بات کی ہے کہ نکاح سے پہلے ہر شخص نکاح کے مسائل و فوائد پر نظر ڈالے پھر ہر فائدے اور نقصان کا اپنی ذات پر انتباق کرے یعنی فائدہ و نقصان دونوں میں معازنہ کرے اور ملا کر دیکھے کہ کس میں بہتری ہے مثال کے طور پر نکاح کے اہم ترین فائدے دو ہیں ایک افضائش نسل کا بڑھانا اور دوسرے آزال چہوت اسی طرح نقصان بھی دو ہیں اور یہی دونوں آفتیں زیادہ خطرناک ہیں جن سے دنیا بھی خراب اور اقبا بھی برباد ہو جاتی ہے ایک طالب حرام کی ضرورت دوسرے یادِ الہی سے غفلت ہر انسان ان مسکورہ چار اہم باتوں کو ایک دوسرے کے مقابل رکھ کر دیکھ لے کہ وہ نکاح کا اہل ہے یا نہیں اگر فوائد و آفات دونوں غلط ملط ہوں جیسا کہ آج کل یہ صورت عام ہے اور اکثر لوگوں کا یہی حال ہے تو پوری ایمانداری اور سچائی سے دونوں پہلوں کا تقابل کرے اور یہ دیکھے کہ فائدے سے اس کے دین میں اضافے کی کس قدر توقع ہے اور آفات سے کمی کا کس قدر اندیشہ ہے جو پہلو بھی رائج ہو وہی اختیار کرے اور دنیا سے آخرت کو زیادہ ترجیح دے مومن کے لیے بہترین اور کامیابی اسی میں ہے کہ رحمان کو رازی کرے شیطان کو نہیں محترم نکاح سے عموماً بہت سے فائدے ہیں جن کا آہاتہ مشکل ہے چند نمونے کے طور پر یہ ہیں نکاح کے ذریعے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے شہوت کا جوش اور ہیجان دفع ہوتا ہے نگاہیں نیچی رہتی ہیں شرم گاہیں بدکاری سے محفوظ رہتی ہیں نکاح نسل انسانی کے تسلسل کا ایک ذریعہ ہے نکاح کے ذریعے دل کو سکون ملتا ہے بیوی کے پاس بیٹھنا اور دل لگی کی باتیں کرنا جس سے قلب کو تسکین اور دل کو تسلی حاصل ہوتی ہے نکاح کے ذریعے مرد کو گھرے لو ذمہ داریوں سے فراغت مل جاتی ہے اور گھر کا نظم صحیح ہو جاتا ہے اگر انسان تنہا زندگی گزار رہا ہو تو اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے گھر کی صفائی سے لے کر کھانا وغیرہ پکانے تک ہر کام اسے خود ہی کرنا پڑتا ہے نکاح کے ذریعے اس میں آسانی ہو جاتی ہے نکاح مجاہدہ نفس کا ایک عظیم ترین ذریعہ ہے مثلاں گھر کی دیکھ بال اہل خانہ کے حقوق کی ادائیگی بیوی کی عادتوں پر سبر بیوی کی عادتوں پر سبر اور ان کی اصلاح وغیرہ وغیرہ یہ تمام امور بہت بڑی فضیلت رکھتے ہیں اور یہ نکاح ایسی چیز ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور جنت تک باقی ہے اس لیے تمام انبیاء کرام اس مرحلے سے گزرے ہوئے ہیں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور وہ بھی جب دوبارہ زمین پر با حکم اللہ تشریف لائیں گے اس وقت نکاح کریں گے اور ان کے ہاں اولاد بھی ہوگی جو کہ حدیث مرفوع سے ثابت ہے جل دو صفحہ محترم اس مقام پر محترم اس مقام پر ایک حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں کہ خدا کی بنائی ہوئی زمین پر ہر انسان کی زندگی میں دوسرے انسان کے لیے سبق موجود ہے آدمی اگر عبرت کی نگاہ کھول کر دنیا میں رہے تو اپنے ہم جنسوں کے واقعات میں وہ اتنی کافی رہنمائی پالے کے ہر قسم کے نشیب و فراز کو سمجھ کر زندگی گزارنا اس کے لیے ممکن ہو جائے وہ ہر ٹھوکر سے دور رہے وہ ہر پست حرکت سے اپنے آپ کو بچائے وہ ہر نادانی میں پڑھنے سے محفوظ رہے مگر انسان مگر انسان دوسروں سے سبق نہیں لیتا کیونکہ آدمی کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ وہ کسی حقیقت کو اس وقت تک نہیں مانتا جب تک اس کو ذاتی طور پر اس کا تجربہ نہ ہو جائے جبکہ تجربہ وہی ہے جو دوسروں سے حاصل ہوتا ہے کیونکہ اپنا تجربہ تو ہمیشہ ہلاقت کی قیمت پر حاصل ہوتا ہے کیونکہ اپنا تجربہ تو ہمیشہ ہلاقت کی قیمت پر حاصل ہوتا ہے انسان کو انسانی واقعات سے نصیحت لینے کے لیے عبرت کی نگاہ درکار ہے عبرت کی نگاہ سے مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھ سے جو کچھ پایا ہے اس کو وہ اپنے دماغ سے بھی پانے کی کوشش کرے یہ جو شخص دیکھتا ہے مگر نصیحت نہیں لیتا وہ دیکھنے کے بعد بھی کچھ نہیں پاتا یہ دیکھنا گویا کیمرہ جیسا دیکھنا ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسے نہ دیکھنا ناظرین کتاب اب ملحظہ فرمائیے قرآن و حدیث کی روشنی میں شادی کی فضیلت اور اہمیات وضاحت آیت مبارکہ میں عمر کا سیغہ لایا گیا ہے جو شادی کے وجود پر دلالت کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو عام طور پر یہ فکر ہونی چاہیے کہ ان کے معاشرے میں لوگ بین بیاہے نہ بیٹھے رہیں خاندان والے جاننے والے پڑوس والے اور دوست احباب سب ہی اس معاملے میں دلچسپی لیں اور جس کا کوئی مربی جس کا کوئی مربی یا سرپرست نہ ہو اس کو حکومت اس کام میں مدد دے یہ ایک کار خیر ہے یہ ایک کار خیر ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس معاملے میں بہت زیادہ حسابی بن کر نہ رہ جائے لڑکی والوں کو چاہیے کہ نیک اور شریف آدمی اگر ان کے ہاں پیغام دے تو محض اس کی غربت دیکھ کر انکار نہ کر دیں اور نہ خاندان کی طرف نگاہ جمائیں معاشرت میں آج کل کے لوگوں کے درمیان جو فرق مراتب ہے وہ محض ایک اتباری چیز ہے ورنہ اصل میں سب مسلمان یقصہ ہیں اگر کوئی حقیقی وجہ امتیاز ہے تو وہ ایمان ہے جو محض اونچے گھرانوں اور بلند کرداروں کا حصہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ایک غریب ایمان و اخلاق اور بلند کرداری میں ایک خاندانی اور اونچے گھرانے کے مرد سے بہتر ہو اسی طرح لڑکے والوں کو چاہیے کہ کسی نوجوان کو محض اس لیے نہ بٹھا رکھیں کہ ابھی وہ زیادہ کمان نہیں رہا اگر کسی نیک اماندار لڑکی کا پیغام آ جائے تو اسے خوشی سے قبول کر لیں اور خواہ مخواہ نہ ٹالتے رہیں لڑکی کی ایمانداری کو دیکھیں اس کی غریبی اور مفلسی پر نہ جائیں کیونکہ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے اگر ایمان عزیز ہو اگر ایمان عزیز ہو تو اللہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و شریعت کو مقدم سمجھئے پس یہی اصل سرمایہ حیات ہے اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود غریبی کو پسند فرمایا ہے اور پوری زندگی غربت میں گزاری ہے ہماری کامیابی فقط ان کی پیروی میں ہے جزاک اللہ اللہم انی اسعالک علما نافیا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین اللہم انکا عفو و تحمبل عفو و فعفو انی یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور آمین اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزنہ آمین اللہم انی اعوذ بک من العجز والقسلہ آمین اللہم انی اعوذ بک من النار آمین اللہم انی اعوذ بک من النار آمین اللہم انی اعوذ بک من النار آمین اللہم اینی اعوذ بکا مین القبر آمین اللہم اکفری بحلالکا عن حرامکا واغننا بفضلکا اما سباکا آمین اللہم ارزتنی شادتا فی سبیلکا واجعل مؤتی فی بلد رسولکا آمین اللہم احینی ما كانت الحیات خیرا لی و توفنی اذا كانت الوفات خیرا لی آمین اللہم اعطا صاحب فی السفر والخليفة فی الآل آمین اللہم اعطا رفیکی فی سفری و خليفتی و اهلی و مالی آمین اللہم احسن حاقبتنا فی عمر کل لئے و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب ال آخرا آمین اے اللہ مغدوم شاہ صاحب کے والد کو صحت کامل آتا فرما اور اے اللہ ان پر دنیا اور آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرما دے آمین اللہم اینی ضعیفا فقوی فی ردا کذوفی و خذ الى الخیب ناسیتی و جلل اسلام موتار طائعا آمین اللہم اینی ضعیفا فقووینی و اینی دلیلا فأيزانی و اینی فقیرا فاغنینی آمین آمین اللہم اینی اعوذ بکا نصیب فی آیمین فادرتا او صفقتا خاصرتا آمین اللہم تحسن تخلقی فحسن خلقی آمین اللہم بارک لنا فی آمین آمین اللہم رب السماوات السبی و رب العرش العظیر ربنا و رب كل شيء منزل التوراة والاندین والفرقان فألق الحب والنبا آمین اعوذ بکم شرن کل شئیہ تاخذ بنا سیعت آمین اے اللہ عاطف اور واصف کی والدہ ان کے پاس موجود نہیں اے اللہ ان کو صبر عطا فرما عاطف کا بخار اترنے کا اسباب بنا ان کو نیک بنا کاشف اور عمران کو نمازی اور صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرما آمین اللہم آتا الاول فلیس قبلك شئیہ آمین وآتا الاخر فلیس بعدك شئیہ آمین وآتا الظاہر فلیس فوقك شئیہ آمین وآتا الباتن فلیس دونك شئیہ آمین 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 صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد ہر کوئی فدا ہے بن دے کے دیدار کا عالم کا آگا اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد ہی حسن کاجلبن ما ہی حسن کاجلبن ما انبارکا لمکاوکا اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد بلغ العلاب کمالی کشف الدجا بجمالی حسن جمیق خصالی سلو علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و علیہ آلہی و صحابی و اہل بیتہی اجمعین آمین جزاکاللہ اٹھارہ چار سن دوہزار پندرہ اللہ اکبر